اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آج ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں اپنے نیکسٹ ایلیمنٹس کو جیسے ہم لوگوں نے پچھلے ایلیمنٹس کو سٹیڈی کیا ہے لائنز کو شیپس کو اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کے کنسپٹ کو اچھے ٹھیکی سے سٹیڈی کر کے اس کی سمیشنز کر لی ہوں گی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنے نیکسٹ ایلیمنٹس جو کہ ہمارا ٹیکچر ہے اس کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ ٹیکچر کیا ہے ہم اس میں ٹیکچر دیکھیں گے کہ ٹیکچر کی بیسک سٹیفریشن کیا ہے وہ سٹیڈی کریں گے اس کے بعد ٹیکچر کی کچھ اگزیمپلز دیکھیں گے تاکہ ہم اس کو اپنے کنسپٹ کو ایزلی کلیر کر سکیں تو ہماری کچھ کلاسیز رہے ہیں تھیوریلی یعنی کہ سٹیڈی بیس اس کے بعد ہماری جو باقی کلاسیز ہیں وہ ساتھ ساتھ پریکٹیکلز ہمارے سٹارٹ ہو جائیں گے تو بات کرتے ہیں اس کے اندر وٹ اس ٹیکچر کے ٹیکچر کیا ہے ٹیکچر کو سٹیڈی کرنے سے پہلے اگین دیکھیں کہ جو ٹیکچر کا ویڈیو ایلیمنٹ ہے اس کا ڈیزائن میں ایدھر ڈیزائن میں کیا ورکنگ ہے سیم وہی کنسپٹس ہے جو کہ ہم لوگوں نے پیچھے کلاسیز میں لائن کی دفعہ اور شیپس کی دفعہ سٹیڈی کیا تھا کہ ویڈیو ایلیمنٹ کو کام کرتا ہے بلڈز اور بلوکس آف ڈیزائنز ٹیک ہے یہ ہارڈنس کرتا ہے ایکسپریشنز کرتا ہے ویڈیو ایلیمنٹ کو رینج کر کے ہم لیاوٹ میں کنورٹ کرتے ہیں ایک ایز این آئیڈیا یہ بیسک سب ہی ٹوپکس میں میں نے کلیوڑ یہ ٹیکس کیوں کیا تاکہ آپ لوگ ایلیمنٹس روی روپیٹ ہوتا رہے کہ بیسک سارے ایلیمنٹس کا کام ہمارے ساتھ کیا ہے اب اس میں ہم لوگ کر کے سکتے ہیں پوسٹرز کے اوپر میکزینز کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر آپ لوگ نے اکثر دیکھا ہوگا جس کا ہم لوگ بیک گراؤنٹس کہتے ہیں یا ٹیکچرز لی آؤٹ ایکزیمپل میں نے آپ کے طور پر ایک سکرین کے اوپر ایک ایز ایشیر کیا ہے بلوک کے اندر جس میں آپ کو ایک ٹیکچرز نمہ کوئی شیئب میں نے شوک کی ہے ٹیکچرز ہوتا کیا ہے جیسے آپ لوگ اپنی والس گھر کی ایکزیمپل دوں والس آپ نے بلڈ کر لی اس کے پر آپ اپنی ملٹیپلز کالرز کی پینٹنگ کرواتے ہیں سکیچ کرواتے ہیں اپنی مرضی کے انٹرنیٹ سے آپ اس کے پر آرچ بناتے ہیں وہ سارے کا سارا ہم لوگ ٹیکچرز میں کنکلیوڈ کرتے ہیں تو یہ بہت ایزی آپ کو ایکزیمپل دی امید کرتا ہوں کہ جو ٹیکچرز ہے وہ وائیڈ آپ کے اندر کلیر ہو کے ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ what is ٹیکچر کہ ٹیکچر کیا ہے اس کی بیسک سٹیفلیشن کیا ہے اس کو سٹیڈی کر دیں گے ٹیکچر is a way of surface feel یا is previously to feel جو ٹیکچر ہے ٹیکچر جو ہے بسکلی ہماری فیلنگس ہے فیلز ہے کہ ہم ٹیکچرز کو فیل کرتے ہیں جیسے کہ اگزیمپل کے طور پر میں نے آپ کو سائیڈ پر ایک پکچر شو کی ہوئی ہے جس میں کچھ ٹیکچرز کی ڈیفرنٹ گیٹاگریز ہیں وال ٹیکچر موسیق ٹیکچرز ٹیک ہے ڈیفرنٹ ٹیکچرز ہم اس کو ہم لوگ مین مقصد ہے ٹیکچرز کا ہم لوگ اس کو فیل کر سکتے ہیں وال پر آپ ڈیزائن بناتے ہیں اسے ہم فیلز کر سکتے ہیں بسکلی ہم لوگ اپنی سرفیس کو فیل کرنے کے لئے ہم لوگ ٹیکچرز اپلائی کرتے ہیں ٹیکچرز یوزڈ کریئیٹ آ ویئیوال ٹون کے ان انفلیشن ٹو لک آ فیل آ پیس آف گرافک ڈیزائن ورک اس کا بیسک جو ہمارا کام ہے وہ ایک ہم ٹون افیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے گرافک ڈیزائن ہے اس کے اندر ایک فیل پیدا ہو جائے ایک پیس انفلینس نہیں اٹریکشن پیدا ہو جائے خوبصورتی لک آ جیسے ہم لوگ کے لئے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنا ٹیکچرز کو اپلائی کر سکتے ہیں اب اٹریکٹ یا رپیل ٹو انٹرسٹ ٹو ایلیمنٹ ڈیپینڈ اون پلیئرز آف تی ٹیکچرز یعنی کہ ہم کسی چیز کو اپنی طرف اٹریکشن کروانے کے لئے ہم لوگ ٹیکچرز کو یوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ ہیں کہ آپ نے اپنی وال بغیرہ جاری پتہ ہے ڈیزائن کی ہوگی کروانے کے سورنس وال پیپر آت کل بہت زیادہ ٹرینڈ سلا ہوا ہے وال پیپرز کا کہ اکثر جو گھر میں اس میں وال پیپر سلکتے ہیں پیلنگ سلنگنی سٹارڈ ہو چکی ہوئی ہے تو ساری کی ساری ہی اگزیمپلز جو ہیں ہم ہمارے کے ساری ٹیکچرز میں آتے ہیں ہم لوگ اس کے اوپر ٹیکچرز کو اپلائی کروا رہے ہیں ٹیکچرز کلیر ہے اب ایک ڈیزائن میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے پر ٹیکچرز کس طرح کیا ہوتے ہیں there are two types of ٹیکچرز in ڈیزائن اب ہم just ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں کہ ڈیزائن کے اندر جو ہمارے ٹیکچرز ہیں وہ کتنے قسم کیا ہوتے ہیں دو one image texture and pattern textures image texture and pattern textures کیا ہوتے ہیں ہم ان کو next study کرتے ہیں اب میں نے آپ کے سامنے first of all پہلے show کیا ہے image textures images کے ٹیکچرز کس طرح کیا ہوتے ہیں image texture example یہ آپ کو show کروای ہے اس کے بعد میں نے environmental texture آپ کو show کروای ہے کہ آپ کی surface کے اوپر environmental texture ہے اس کے بعد آپ کو میں نے man made texture دکھائے ہیں وہ بھی ہم use کر سکتے ہیں جیسے کہ اپنے اکثر اپنے walls کے اوپر دیکھا ہوتا ہے images basically design ہوتے ہیں بعد میں وہ different جگہ پر use ہو رہتی ہیں image texture and pattern textures ہم لوگ بھی different study کر رہے ہیں تو آپ کچھ example دیں ہیں پھر biological textures کچھ لوگ پساند کرتے ہیں جسے بائیولوجی کا لیو بائیو کے کچھ sense use ہوتی ہے اسے ہم بائیولوجی کہتے ہیں handmade جو انسان کو sketching کرتے ہیں انہی ہم نے man made texture کی category ڈال دی اب ان کو one by one دیکھتے ہیں image texture ہے کیا یہ clear ہو گیا اب بات کرتے ہیں pattern textures pattern texture میں کہتا ہے کہ ہم لوگ ایک چیز ایک سائیڈ اس کی بنا لگتے ہیں اس کے بعد اس کو روپیرز لگاتے ہیں تو وہ ایک ہی pattern میں چل دی جیسے کچھ examples میں نے آپ کی سکرین پر شیئر کی ہیں ایک pattern texture پھر ایک environmental biological pattern texture آپ کے ساتھ شیئر کی ہے پھر ایک man made pattern texture جو میں نے آپ کے ساتھ شو کی ہے تو وہ ایک ہی اس کا ایک ہم نے حصہ بنا لیا اور اس کے بعد اس کو symmetry میں اس کی روپیرز لگتے ایک ایک خوبصورہ texture یعنی کہ اس کی ایک ہی فیل آتی ہے بیچھے texture میں مارے پاس ایک فیل نہیں تھی کچھ complicated اس میں کوئی symmetry یا geometric نہیں تھی continuously ڈیزائن نہیں چل رہا تھا وہ اس کو made بنانے بناتے بناتے ہم اسے continue چلانا پڑتا تھا لیکن ان میں کیا ہوتا ہے patterns میں کہ ہم اس کا ایک pattern بنالیتے اس کے بعد اس کو multiple copies لگا کے اپنے حصہ سے اس کو use کر سکتے ہیں اگر simple words میں بات کریں تو جو pattern textures ہوتا ہے also generate ہو جاتا organically geometric shape میں ہوتا ہے یہ rough بھی ہو جاتا ہے geometric base میں یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں organic یا geometric یعنی geometric میں ہوتا ہے اس کی vertical width same ہوتی ہے پھر ہم اس کی repeats لگاتے جمیتری کے ساتھ اس کی pattern چلتا ہے پہل example pattern texture کو میں آپ دکھاؤ zoom کر دوں سکرین کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی ہم نے just block لیا لیکن وہ pattern میں چل رہا ہے اگر line black آ رہی ہے پھر white clear black white black clear اسی کے ساتھ pattern texture بن رہا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں man made کی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو sketch بنالیہ اس کو arrange اس طرح کی ہے کہ continue وہ again چل رہا ہے اب بات کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا english sense میں سٹیڈی کرتے ہیں پھر میں اس کو آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہم اس کی repeat لگا سکتے ہیں وہ ہی word میں نے use کی ہیں آپ کو پہلے بتا جگو یوز کر سکتے ہیں image texture pattern texture also tensilily sentence یہ ایک ہی میں فرق یہ ہے کہ جو ٹیکچر میں بھی use ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم لوگ اپنے pattern textures image texture image texture کے طور پر استعمال کرنا چاہے تو استعمال ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں امید ہے کہ آپ پہنی texture explain ہو گیا ہو گا اب آگے تھوڑی example لیتے ہیں کی کیوں ضروری ہے اس کے سب اچھی example آپ کو دیجٹل ہمارے پاس خوبصورتی print ہو جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں جو front back same design پر چل رہی ہوتی اس میں الگ الگ نہیں ہوتا کہ یہاں سے کچھ top سے کچھ اس میں پروپر symmetry سے آرہا ہوتا ہے اس میں آپ کو دے سکتا ہوں اس کے برین ڈنگ ورڈ ہم نے یوز کیا ہے اس میں آپ اپنے جو elements کی جاتے ہیں وہ decorate کر ریمیمبر کر بتاتے ہیں کہ جی اب اس کے پر ایک image use ہوتی ہے single image بھی ہو سکتی ہے double image بھی ہو سکتی ہے اس کے نظر ویڈیو ہم دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اس پر different environment کے حس پر پیٹن اپلائی کر دیتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے جیفٹ دینا ہے christmas gift ہے تو ہم اس کے پر ویپنگ ہیں تو ہم لوگ trees کی طرح christmas کا کوئی touch دے کے اس کو digital print gift paper wrapping کر پھر ہم کو mothers کو ڈے دینا ہو تو mother ڈے لکھا ہوتی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپر کو کھول کے دیکھے اس پر ایک ہی pattern چل رہا ہوتا is the best common جو کہ مارکٹ میں آپ کے پاس 30 تو 35 روپیس میں ایزلی مل جاتا ہے اچھی کوالٹی کا اس کے پر کبھی گوھر کیجئے گا آپ کے پاس کلین پیٹر میں ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹیکچرز کی جو ہے ایک زیمپل سمجھ آگئی ہوگی ٹیکچرز کی ہے بیسکل ہم نے اس کی انقسام کی بات کی ہے کائنٹس کے اس کی کتنی کائنٹس ہیں دو کی ہم نے بات کی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹیکچرز کی آل کمپلیٹ جو میں نے انفرمیشن دیا امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی کوئی قویسن بغیرہ قویریز ہوں نیچے آپ پر سٹوڈنٹس کا ڈیش ورڈ پینل آویلیبل ہے آپ وہاں پر مجھ سے قویسن کر سکتے ہیں لائف میٹنگ بوک کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ چنگ ساتھ مجھے وہاں پر سٹیڈی کر کے بتا سکتے ہیں سار میرا قویسن کی جوزیز میں وہاں پر اونلین آویلیبل ہوتا ہوں اور ویکن میں ایک لائف سیشن ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ مجھے آگے جوائن کر کے لائف قویسن آنسر کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ جوان کو قویسن ہوگا وہ ہمارے ڈیش ورڈ پر آگے ہم سے قویسن آنسر کر سکتے ہیں تو اپنا خیال لکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ملاقات آپ سے ہوگی اللہ حافظ